موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین میں ہوں ساجید علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگ میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آگاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عالی جناب مولانا سید یوسف احمد مسدی صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے کناہات اسی کے عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کرتے ہیں سلام علیکم رحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین وهو خیر الناصر والمعین وصل اللہ علی محمد وعالی الطاہرین ولعنت اللہ علی عادائہ مجمعین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی محکم کتابہی ومتقین خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انسا وخوا مومن فلا نقیینہ حیاتا تیبہ ناظرین عزیز و سامعین عزیز سچی زندگی کی عنوان سے جو یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے یقیناً یہ ایک بہت امدہ موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم غور کریں اپنی زندگی پر کیا یا ہماری زندگی یقیناً سچی زندگی ہے یا نہیں ہے یا ہم اپنی زندگی کو ایک سچی اور کامیام زندگی کیسے بنا سکیں کیونکہ اس روح زمین پر جتنے بھی لوگ ساس لے رہے ہیں یا اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں یا جی رہے ہیں کیا یا ہر ایک کا جینا یہ وہی جینا ہے جو بے آئین ہی خاصت پروردگار کے مطابق ہے یا نہیں کچھ مشکلات ہیں کچھ کمیاں ہیں جنہیں ہم پورا کر سکتے ہیں اگر ہم غور کریں تو یقیناً ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر اچھی سے اچھی اور سچی سے سچی زندگی بنا سکتے ہیں اور یقیناً ہر آدمی اپنی زندگی کو سچی زندگی بنانے کوشش کرے کیوں؟ اس لئے کہ صرف زندگی جینا کمال نہیں ہے کیونکہ ہر آدمی ہے جو زندگی جی رہا ہے پھر بلکہ زندگی کو سچی اور اچھی زندگی کر ہم بنائیں گے تب ایک کامیاب زندگی کہلائے گی اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں گے تو کیسے بنائے ہم اپنی زندگی کو سچی زندگی؟ قرآن نے ایک بہترین طریقہ ہم آئے سامنے پیش کیا اور قرآن خود بھی اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم انسان کی زندگی کو ایک سچی اور اچھی زندگی بنانے کی طرف متوجہ کرا سکتے ہیں اور کرا رہے ہیں قرآن خود آگے بڑھ کے آواز دیتا ہے کہ من حملہ صالحا من ذکرین و انسا کہ جو بھی مرد و عورت میں سے عمل خیر انجام دے بہترین عمل انجام دے اچھے عمال انجام دے نیک عمال انجام دے وہ ہوا مومن دوسری شرط یہ کہ وہ مومن ہو فَلَا نُحْيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا تو میں پروردگار خود اسے اچھی زندگی اور سچی زندگی انعیت کر دوں گا یعنی خود آپ قرآن کی لفظیں دیکھیں تو قرآن خود کہہ رہا ہے فَلَا نُحْيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا ہم انہیں اچھی زندگی دیں گے ہم انہیں سچی زندگی دیں گے کرنا کیا ہے دو کام پہلے تو ایمان شرط ہے کہ ایک مومن ہو دوسرے عمل خیر انجام دیں تو ہم اسے سچی اور اچھی زندگی دے دیں گے یہ آخر سچی زندگی ہے کیا اچھی زندگی ہے کیا امام نے فرمایا امیر المومنین علیہ السلام سے جب پوچھا گیا اس آیت کے بارے میں یہ قول امام کا خود نحج البلاغہ موجود ہے امام سے پوچھا گیا امام سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا مولا کیا کہنا چاہ رہے فَلَا نُحْيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا ہم انہیں حیاتِ تَيِّبًا عطا کریں گے اچھی زندگی عطا کریں گے سچی زندگی عطا کریں گے کیا مراد اس سے امام فرمایا المراد من حیاتِ تَيِّبًا القناعہ فرمایا کہ حیاتِ تَيِّبًا سے مراد قناعات ہے ایک اہم تلین لفظ ہے قناعات قناعات کیا ہے کہ یہ حیاتِ تَيِّبًا ہے اللہ جو قرآن میں عطا کرنے کی بات کر رہا ہے کہ ہم انہیں عطا کریں گے یہ توفیق قناعات ہے اور یقیناً اگر ہمیں اپنی زندگی میں توفیق قناعات عطا ہو جائے تو یہ ہماری زندگی کے لیے ایک اہم ترین لمحات ہوں گے کہ ہم اپنی زندگی کو اچھی اور سچی بنا سکتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ یہی کم قناعاتی اور نا قناعاتی ہے جو ہماری زندگی کو درہم و برہم کی ہوئے ہماری زندگی میں قناعات کا نہ ہونہ ہمیں مشکلات میں ڈالے ہوئے مشکلات کا سبب ہمارے جو ڈپریشن میں ہم چل رہے ہیں یا جو ہماری مشکلات ہیں یا جو ہمارے ذہن ادھر ادھر مشوش ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس قناعات نہیں ہیں قناعات کسے کہتے ہیں؟ قناعات کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر راضی ہو جانا اگر ہم راضی ہو جائیں اس بات پر کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ ہمارے حق میں بہتر ہیں تو یہی ہمارے لئے ایک بہترین زندگی کا سکون ہوگا آج جو ہماری زندگی کا سکون چنہ ہوا ہے چائن چنہ ہوا ہے آج ہماری زندگی کشمہ کشمہ ہے ڈپریشن میں ہر آدمی مشکلوں میں گرفتار ہے ہر آدمی سوچ میں ہے ہر آدمی ٹینشن میں ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو قانے نہیں بنایا اس نے اپنے آپ کو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر راضی نہیں کیا ایک اہم مرالہ یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے اس لیے کہ روایات میں ایک چھوٹے چھوٹے عمل سے اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بندہ اتنی جلدی اللہ سے راضی نہیں ہو پاتا بندہ اللہ سے راضی نہیں ہو پا رہا ہے اور یہ اسی کم قناتی کے نتیجہ ہے اسی قانے نہ ہونے کے نتیجہ ہے اگر ہم اپنی زندگی میں قنات پیدا کر لیں اپنی زندگی میں سکون پیدا کر لیں اپنی زندگی میں اللہ کے دیئے ہونے پر راضی ہونا پیدا کر لیں تو یہ ہمارے لئے ایک سچی زندگی کا سبب بنتا ہے مثلا جو ہماری مشکلے ہیں ہم دوسروں کو دیکھ کے پریشان ہیں ہمیں پاس اتنا ہے سامنے والے کے پاس اتنا ہے ہم یہ کر رہے ہیں سامنے والے یہ کر رہے ہیں ہمیں پاس یہ وہ یہ تو اگر ہم اسی کو دیکھنا چھوڑ دیں کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ ہمارا مقدر ہے جو اسے دیا ہے وہ اس کا مقدر ہے اسی کو کہتے ہیں قناعت کہ ہمیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے ہم اس پر راضی ہو جائیں نہ کہ سامنے والے کو دیکھ کہ نہ شکری اور پروردگار ہم بھی تو ایسے ہی ہیں ہمیں بھی تو دے سکتا ہے کیونکہ پروردگار کا کام این عدل ہے جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور پروردگار کو آدل تسلیم کر لیا ہے تو اب ہمارے ذہن میں یہ سوال نہیں آنا چاہیے کہ پروردگار اسے اتنا کیوں دے رہا اور مجھے اتنا کیوں دے رہا ہے اس لئے کہ پروردگار ہر آدمی کو اس کی ذرفیت کے مطابق عطا کرتا ہے جیسی ذرفیت ہوگی جیسا ذرف ہوگا ویسی اتائے پروردگار ہوگی اگر ویسی اتا نہیں ہوگی ویسا ذرف نہیں ہوگا تو پھر ویسی اتا بھی نہیں ہوگی تو یہ جو پریشانیاں آئیں ہماری آج کل ہم جو پریشان ہیں وہ اپنے دکھ سے نہیں پریشان ہیں دوسروں کے سکھ سے پریشان ہیں یعنی دوسروں کو مت دے نظر رکھے ہوئے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر قناعات نہیں آرہی اگر ہمارے اندر قناعات پیدا ہو جائے قانے ہونا پیدا ہو جائے یعنی اللہ کی دیو ہی چیزوں پر راضی ہونا اگر ہم سیکھ لیں تو یہ ہماری زندگی کو دپریشن سے نجات دے سکتی ہے ہماری زندگی کو سکون دے سکتی ہے ہمارے ذہن کو اتمنان دے سکتی ہے ساری کلبلی ساری محنت دیکھیں اس قناعات کا یہ مطلب نہیں اب باز ہو سکتا ہے بلٹا مطلب لینے لگے کس کا مطلب یہ گھر میں بیٹھے رو محنتی نہ کرو نہیں محنت نامحنتی کا نام قناعات نہیں ہے محنت کرنے کے بعد آپ جس نتیجے پہ پہنچ گئے اور جو آپ کو حاصل ہو گیا اس چیز پر راضی ہو جانے کا نام قناعات ہے اس چیز پر راضی نہیں تو ممکن آدمی اگر آپ محنت کرے اور ایک جوب مثلا پا لے مثلا اس کی جوب اس کی سیڈی جو ہے پندرہ آزار روپے ہیں بعد میں کیا ہو اس کے بھائی نے محنت کی اور مثلا پچیززار تیززار کی جوب اس کو مل گئی اب آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے بھی محنت کی اور اس نے محنت کی اسے اتنی زیادہ کی جوب کیوں مل گئی یہ ڈیپریشن جو آ رہا ہے یہی سے پتا چلا ہے کہ ہمارے پاس نا قناعاتی ہے اگر ہم اپنی محنت کے بعد جو ہم کو صلح ملا تھا اس پر راضی ہو جاتے ہیں تب ہمارے اندر قناعات ہوتی ہے ہم یہ سمجھ پاتے ہیں جو کچھ پروردگار نے میرے حق میں لکھا یہ بہتر لکھا ہے یہی بہتر ہے اس لئے تو امام میں حمیر الممنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں اور جب نہیں قبول ہوتی تو اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں لوگ متوجہ ہوئے امام میں سے یہ مولا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تب ہی ہم خوش ہوتے ہیں نہیں قبول ہوتی تو مایوس ہوتے ہیں تو امام نے کہا نہیں تم مسئلہ نہیں سمجھے جب ہماری دعا قبول ہوتی ہے تو اس میں ہماری مرضی ہوتی ہے لیکن جب ہماری دعا نہیں قبول ہوتی تو اس میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے اس لئے کہ جب ہماری دعا قبول ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں یہ چیز چاہیے اور جب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروردگار سے ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں یہ چیز چاہیے لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرے بندے تجھے اس چیز کے ضرورت نہیں ہے اس دعا کے ناقبول ہونے کا یہ مطلب ہے تو قناعت اسے کہتے ہیں کہ اللہ نے جو دیا ہے اس پہ راضی ہو جائے اور جو نہیں دیا ہے اس پہ کسی چیز کا غم بھی نہیں ہے امیر امنی نے نحج البلا غم بھی یہ اشارت فرمایا کہ جو تمہارے ہاتھ سے چلی جائے سمجھ جاؤ کہ وہ تمہاری کبھی تھی ہی نہیں جو چیز تمہارے حاضر چلی جائے اس کا کوئی غم نہیں ہونا چاہیے جو تمہارے پاس ہے اس پہ خوشحال لو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ راضی لو اس کو کہتے ہیں قناعت اور یہ قناعت صرف انسان اپنے مال میں نہیں ہے جب قناعت کا تصور آتا ہے اس کا مطلب نہیں جیسے زندگی اللہ نے دیئے بس اسی پہ راضی نہیں قناعت صرف اس میں نہیں ہے یہ تو ہی ہے قناعت کا ایک جوز ہے یہ بلکل جس حال میں اللہ نے رکھا اس پہ راضی ہونا لیکن ہاں اپنی محنت اور کوشش میں کمی نہیں ہونی چاہیے پتہ چلی اللہ قناعت کے کوئی الٹا مانا نکال لے کہ صاحب گھر میں بیٹھے رہو محنت کرنے کے ضرورتی نہیں نہیں محنت کے بعد جو کچھ مل جائے اس پہ راضی ہو جانا ہے اس کا نام قناعت ہے اور یہ قناعت کے صرف یہ مدارج نہیں کہ ہم یہی پر رکھیں قناعت ہر مدارج میں ہے ہر زندگی کے ہر ذاویے میں ہم قناعت کو رکھ سکتے ہیں اپنی شخصیت میں ہم قناعت کر سکتے ہیں اپنے طور طریقے میں ہم قناعت کر سکتے ہیں اپنے اجزائے جسم میں ہم قناعت کر سکتے ہیں اپنے علم میں ہم قناعت پسند ہیں البتہ یہ تمام چیزیں ہیں جو بھی چیز اللہ نے ہمیں دی ہے اس پر راضی ہو جانے کا نام قناعت ہوگا اس پر رضا کا نام قناعت ہوگا تو یہ قناعت ہے جو ہماری زندگی میں ایک سکون دے سکتی ہماری زندگی قنوچی کوئی امام امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ حیات تیبہ سے مراد قناعات ہے ابھی مشکلیں یہ ہوتی ہیں کہ دعا مانگا امام کے مدارات پر نئی قبول بعد میں مشکل ہوتی مولا ہماری سن ہی نہیں رہے اس کا کیا مطلب مولا ہماری سن ہی نہیں رہے اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں چاہیے وہ دے دیں یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام اپنی رضا سے نہیں ہماری رضا کے مطابق کریں یہ زندگی نہیں ہے ہم امام کے طابع بن کے آئے ہیں ہمیں امام کے اطاعت کرنی ہے ہمیں خدا کی اطاعت کرنی ہے ہمیں خدا کا اتبا کرنی ہے ہمیں خدا کی بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے نہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ اللہ ہمیں عطا کرے بلکہ جو اللہ ہمیں عطا کرے ہم اس پر راضی رہنا سیکھ لیں ہم اس پر سکون کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنا سیکھ لیں اسی کا نام قناعات ہے اور یہ ایک اچھی زندگی کا ایک رکھن ہے آئیے اس عظیم مہینے میں اور اس عظیم بابرکت ایام میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار اس عظیم ایام میں ہمیں توفیق قناعات انایت فرما اور اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق انایت فرما اور اب بنا تقبل منا انہ کا سمجھ دعا انشاءاللہ کل رات آٹھ بجے اسی پروڈرام سچی زندگی میں نئے موضوع کے ساتھ بناس کے عددار یوٹیوب چینل پر حاضر ہوں گے تب تک پلیو خدا حافظ